لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات میں ارز کروں نہ تو کسی پر کوئی تنقیز ہے نہ کسی کی تزلیل ہے نہ کسی کی توہین صرف اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مستحب عمل مستحب ہے اور واجب عمل واجب ہے فرض عمل فرض ہے ٹھیک ہے جی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تو مستحب قرار دیا اچھے خاصے وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ ناخن بھی نہیں کاٹتے بال بھی نہیں کاٹتے شیف بھی نہیں بناتے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے شیف بھی نہیں بناتے بھئی میرے عزیز دوستو وہ تو ویسے بھی حرام ہے شیف بنانا گاڑی کا کاٹنا تو ویسے بھی ناجائز ہے وہ ان دنوں میں اشتناب کرتے ہیں کہ نہیں بھئی شباہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے میرے دوستو بزرگو پورا سال آپ کو حکم ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شباہت اختیار کرو وہ شباہت تو نہیں اختیار کی اور ان دنوں میں اب حاجیوں کے ساتھ شباہت اختیار کرو تو اب دیکھو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا حاجیوں کے ساتھ شباہت بھی بڑا کام لیکن وہ شباہت جو پورا سال کرنے کی ہے وہ کس کے ساتھ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو شباہت کی بنیاد پر موسیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے لکھا ہے تفسیروں میں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شباحت اختیار کی تھی وہ لباس پہنا جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا اسی وجہ سے فیرون نے انہیں یہ تانہ دیا تھا کہ تمہیں موسیٰ نہیں سکھایا ہے اور یہی تمہارا بڑا استاذ ہے اسی وجہ میں سکھایا ہے تو اس شباحت کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی صرف شباحت پر تو مجھے یہ بتاؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی شباحت اختیار کرے گا تو کیا وہ محروم ہو جائے گا پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی وہ سفارش سے محروم ہوگا تو اس لئے احضر صلی اللہ علیہ السلام کی شباحت اختیار فرمائیں اور اس میں بسا وقت گھر کی خواتین رکاوٹ بنتی ہیں ظلم کی بات ہے وہ کیوں رکاوٹ بنے خواتین کو تو حسلہ فضائی کرنی شایئے دین میں ایک دوسرے کی حسلہ فضائی کرو ایک عمل کر رہا اس نے نیک عمل کیا آپ اس کو داد دو اس کی حسلہ فضائی کرو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت عمل تُو نے اچھا کیا ہے اس کو اور بڑھاؤ تاکہ مزید خوشی کے ساتھ وہ عمل کریں یہ نہ ہو کہ اس کو آپ نے ایسا جملہ بول دیا ایسا تانے دے دیا ایسا تنز کر دیا آپ نے اچھا تنز کرنے سے اگر آپ نے سنت کا تنز کیا ہے تو بھی بڑا گناہ ہے واجب کا تنز کیا ہے تو بھی بڑا گناہ ہے بس اوقات اس تنز کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہ